موسیقی سپیشل اکنومک زون پاکستان میں برامدات کا مرکز بنے گا موسیقی ڈیریکٹر جنرل ایکسائز کے زیرہ صدارت سمارٹ کارگ موٹو بیٹر اجلاس متعلقہ فرم کو بروقت اور جلد سے جلد کا مکمل کرنے کی ٹائم لائن دے دی گئی روزانہ کی بنیاد پر جاری کام کی پیش رفت کی ریپورٹ ڈیریکٹر جنرل کو پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کہ روڑ پکا میں ماں کو گھر سے نکالنے والا بدبخت بیٹا انگریفتار ملزم نے گھر اہتیانے کے لیے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا متاثرہ خاتون کا موقع ڈی پی او عبدالروف بابر کہتے ہیں والدین کو گھر سے بے دخل کرنا قابل سزا جرم ہے ملزم کے خلاف والدین تحفظ مل کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا خیبر بختونخواہ میں صداد منشیات مہم جاری محمود اسلم وزیر کی صداد پر تھانہ ایک سائز پیشابر کی کامیاب کر روائی منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور دوران تلاشی تین سو گرام آلہ پوالیٹی ہیرون پر رامت کر لی گئی منشیات سمگلن گریبتار مقدمات درج کر لیا گیا سیاہ کوٹریس کیو ون ون ٹو ٹو اور ٹرافک پولیس کا شمس ہنٹا کے تعاون سے احسن اقدام دھند کے باعث ہونے والے حادثات کی روک تھا ہم سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز ڈی اے سپی ٹرافک کہتے ہیں دھند میں احتیاط اور سپیڈ کے ساتھ مناسب فاصلہ رکھ کر آہستہ گاڑی چلائیں جلدوازی خطرے کا باعث بن سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب بلیٹن کا باقاہتہ آغاز کرتے ہیں جمبر کی تحصیل پتوکی الیکٹرونک میڈیا کلپ کے سالانہ انتخابات دوہزار بائیس مکمل اور سینئر صحابی چودری رزوان آسی صدر جبکہ تیب جویا جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہو گئے ڈاکٹر ندیم الحسن سینئر نائب صدر ساجد حسین ہنجرہ نائب صدر محمد اشرف طاہر جنرل سیکریٹری نائم سلطان سیکریٹری اطلاعات شاہد سلمان فائننس سیکریٹری جبکہ محمد وقاس آفیس سیکریٹری چودری محمد افضل اور سینئر صحابی شیخ خالد رفیق کو سرپرست آلا سینئر صحابی کاشیف رفیق کو چیئر بین کا اغدا ملا جبکہ مختلف قومی ٹی بی چینل سے تعلق رکھنے والے سینئر صحابیوں زفر اقبال چوہدری راو محمد اسلم پرنس سید بابر مشہدی میاں عبدالسطار ساکی حسن سیند نظام پر مشتمل پانچ رکنی سپریم کاؤنسل کے ممبرز کے انتخاب کے لیے مقامی شادی ہال میں اجلاس منقید ہوا اس میں پتوکی سر مغل حبیب آباد پھول نگر اور جنبر سے تعلق رکھنے والے مختلف ٹی وی چینلز کے نمائندگان اور سماجیو کاروباری شخصیات سردار پرویز آشک ڈوگر چوہدری محمد ریزوان رانہ تارک محمود حاجی جاوید اور میاں رزمزان سمیت صحابیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بعد ازار شرکہ کے عزاز میں پتکلف زہرانہ بھی دیا گیا سیل کوٹ رسکیو ون ون ٹو ٹو اور ٹریفک پولیس کار شمس ہونڈا کے تعاون سے احسن اقدام دھن کے باعث ہونے والے حادثات کی روک تھا ہم سے متعلق آگاہی مہم کا افتتہ کر دیا گیا مہم میں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس سابر چٹھا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نبید اقبال ہونڈا سے وسیم شمس اور نبیل شمس انچارج ٹریفک ایڈوکیشن ونگرانہ نبید ریسکیوز اور ٹریفک پولیس حلکاروں نے حصہ لیا آگاہی مہم کے دوران دھن میں حادثات کی روک تھام کے حوالے سے متعدد گاڑیوں موٹسائکلز رکشہ لوڈر رکشہ کے فرنٹ لائٹ پر فوک ٹیپ اور سائٹ میرر لگانے کے ساتھ ساتھ عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک نے کہا کہ جلدبازی آپ کے لیے خطرے قبائس بن سکتی ہے دھن میں احتیاط اور آہستہ سپیڈ کے ساتھ مناسب فاصلہ رکھ کر گاڑی چلائے انہوں نے شمس انتظامیہ کا آگہی مہم میں تعامل پر شکریہ بھی ادا کیا الہاباد کی مشہور کروائری شخصیت حاجی غلام رسول کی جانب سے قصور روڈ پر اللہ والے ٹائر ہاؤس کی افتتاحی تقریب کا نکات کیا گیا صبحی وزیر پاپولیشن ویل فیر سردار محمد حاشم ڈوگر امیدوار برائے تحصیل ناظیم سردار سفر اقبال اور سابق وائس چیئرمن میوسپل کمیٹی الہاباد سردار فیصل اتار ڈوگر نے ٹائر ہاؤس کا افتتاح کیا اس موقع پر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کر کے صبحی وزیر سردار محمد حاشم ڈوگر کا شاندار استقبال کیا گیا افتتائی تقریب میں چہدری منیر احمد سردار سرور ڈوگر شیخ عرفان امین مقصود سرور کیفی سمیت عوام نے بھرپور شرکت کی محمود اسلام وزیر ڈریکٹر جنرل محکم ایکسائز ٹیکسیشن اور نانکوٹکس کنٹرول حیبر پختول خان کی ہدایت پر صبح بھر میں انصداد منشیات مہم جاری ہے تھانہ ایکسائز پشاور نیکہ میں آپ کا روائی کرتے ہوئے منشیات سمگل کرنے کی کوشش تاکام بنا دی سرکل آفیسر پشاور مردان ریجن وحید خان کی زیرنگرانی ایسی چو محمد ریاض سب انسپیکٹر ادنان شاہد اور ایسائی بلید خان نے کا روائی کی دوران تلاشی ملزم سے تین سو گرام آلہ کوالیٹی ہیرون برامت کر لی گئی اور ملزم ساکیب خان کو موقع پر ہی گریفتار کر کے تھانہ ایکسائز پشاوری جنر میں مقدمہ درج کر دیا گیا خانپور میں جائدات کے تنازے پر سوتیلے بھائیوں نے بہن کو مبینہ تشدود کا نشانہ برنا ڈالا افسوسناک واقعہ تھانہ سٹھی کی حدود میں بستی قائم قاسم شام میں پیش آیا قاسم خان میں سوتیلے بھائی رسول بکش وغیرہ نے اپنی بہن سادیا بی بی کو گھر میں گھس کر تشدود کا نشانہ بنایا متاثرہ ہاتون کا کہنا ہے کہ سوتیلے بھائی رسول بکش تشدود کے بعد میرے گھر سے چار تولے سونا اور بیس ہزار نکدی بھی چھوڑا کر لے گئے میرے حصے کی اکیس مرلا ایرازی بہ گزار کرانے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے جس بنا پر تشدود کیا گیا متاثرہ ہاتون نے ڈی پی او رحیم یار خان سے نوٹس لے کر انصاف مہیا کرنے کی بھی اپیل کی ہے منشویات کی بیان سو بائی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور ڈیرہ غازی ہان کے قبائلی علاقے بوٹا میں بارڈر ملٹری پولیس کے سربراک کمانڈن محمد اکرام ملی کی ہدایت پر ایسے چوہ تھانا بوٹا لیاقت عباس لغاری نے اپنی ٹیم کے ہمراکار روائی کرتے ہوئے بلوجستان سے پنجاب آنے والی کارس منشویات برامت کر کے بین سو بائی منشویات فروش کو گریفتار کر لیا ایسے چوہ تھانا بوٹا لیاقت عباس لغاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزم زفر اقبال زلہ اکارڑا کا رہائشی ہے اور ملزم کے خلاف تھانا بوٹا میں مقدمہ اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لو دھڑا کے علاقے کہرورپکہ میں ماں کو گھر سے نکالنے والا بدبخت بیٹا گریفتار کر لیا گیا لو دھڑا کے علاقے کہرورپکہ میں بدبخت بیٹے نے گھر ہتھیانے کے لیے اپنی والدہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا واقعی اطلاع ملنے پر تھانا سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ خاتون نصرین کے بیٹے ملزم حضر عباس کو گریفتار کر لیا اور ڈی پی او عبد الرعیف بابر کے مطابق متاثرہ ہاتون نصرین نے بیان دیا کہ بیٹے نے بدتمیزی کی مکان پر قبضہ کر لیا ڈی پی او کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت اولاد کے لیے والدین کو گھر سے بدخل کرنا قابلی سزا جرم ہے ملزم کے خلاف والدین تحفظ بل کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا ہے گھاروں کے نزدیک بابڑا روڈ پر موٹسیکل پر سبار ڈاکوں کی اس لحے کے زور پر مقامی زمیندار سے ڈکیتی کی کوشش دورانے ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے ایک ڈاکو خلاق جبکہ کو زخمی حالت میں گریفتار کر لیا گیا فائرنگ سے مقامی زمیندار قادیر بخش بلوچ بھی ٹاگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا زخمیوں کو ہیلتھ سینٹر گھاروں منتقل کیا گیا ہے جبکہ نشکو ضروری کا روائی کے بعد برسہ کے حوالے کر دیا گیا سابق ایم پی اے امیر حیدر شاہ شہرازی سابق تحصیل نازم رئیس عبدالغنی عبدالرازق قلمتی قادر بخش بلوچ کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ چکے ڈی پی او اکارہ فیصل گلزار کی ہدایت پار سی آئی اے پولیس اکارہ کی کامیاب کا روائی اور دو سال سے قتل کے مقدمے میں اشتہاری ملزم اشرف کو گریفتار کر لیا گیا ملزم تھانہ صدر اکارہ پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا اور ڈی پی او اکارہ کے احکامات پر سی آئی اے سٹاف نے حصوصی ٹیم تشکیل دی اور پیشہ ورانہ صلاحیت اور جنی ٹکنالوجی کے استعمال سے اشتہاری کو گریفتار کر لیا گیا تھانہ الہفاد پولیس کا جرائم پہ شاہ اناصر کے حلاف کریک ڈاؤن اور آمری دکیٹ گینگ کا سرکنا ساتھیوں سمیت گریفتار کر لیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق ملزموں کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم اور ناجائز تسلحہ برامت کر لیا گیا ملزمان میں آمیر عرف آمری اور آصف شامل ہیں اس موقع پر تاجر برادری کا کہنا تھا کہ پولیس کو اپنی استعداد مزید بہتر بناتے ہوئے جرائم کی شرعہ کو کنٹرول کرنے کی اشت ضرورت ہے انٹی انکھوچمنٹ میں تجابوزات کے حلاف انٹی انکھوچمنٹ کے عملے کا آپریشن اور رائیون میں انصدا دے تجابوزات آپریشن کے دوران پھٹے اٹھے لے قبضے میں لے کر لاہور منتقل کر دیے گئے انٹی انکھوچمنٹ سل کے اب سران کا کہنا ہے کہ کسی کو تجابوزات قائم کرنے کی ہرگیز اجازت نہیں دی جائے گی اور تجابوزات مافیا کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رکھا جائے گا مانگا منتی میں پہلی دفعہ پروپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کا قیام عمل میں لائے گیا اور پروپرٹی ڈیلرز کے مسائل کے حل کے لیے مقامی شادی ہال میں پروپرٹی ڈیلرز کی یونین سازی کے لیے رانہ احمد سعید کی جانب سے ایک تقریب کا نکات کیا گیا جس میں مقامی پروپرٹی ڈیلرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر متفقہ رائے سے مانگا منتی پروپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن نے منظوری دی کہ ایسوسیشن منائی جائے اور پروپرٹی ڈیلرز کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے تمام پروپرٹی ڈیلرز نے راوز صداقت علی ملک کرامت رانہ نسار رانہ تنویر الحسن اور شیخ جاوید پر مشتمل ایک سروراہی کمیٹی تشکیل دی جو پروپرٹی ڈیلرز کی بڑھتی ہوئی مشکلات اور مسائل کے حل کے ساتھ آپس میں کمیشن کے مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کرے گی بات کریں گے لسبیلہ کی جہاں آبی حیات کی بقاہ ہترے میں ہے اور ساحلی پٹی پر ہزاروں مچھلیاں ہلاک ساحلی علاقے پیرکرس ہب کے قریب ہزاروں مچھلی کنارے پر مردہ پائی گئی جبکہ فیکٹریز سے نکلنے والا زہریلا پانی سمندر میں گرنے سے آبی آلودگی میں اضافہ ہو گیا ہے دیپٹی سینٹر اسلام آباد کی جانب سے سیٹی ایڈمنسٹریشن آئی آر او ایٹین اور نیشنل پریس کلیب اسلام آباد کے تعامل سے ریز کا انکاد کیا گیا جس کا مقصد شگر کی آگاہی سے متعلق تھا وزید جانتے ہیں علی ارشد کی اس ریپورٹ میں دیپٹی سینٹر ٹی ٹی سی نے سیٹی ایڈمنسٹریشن آئی آر او ایٹین اور نیشنل پریس کلیب اسلام آباد کے ساتھ مل کر ایک ریس کا انقاط کیا اس ریس کا مقصد شگر کی اگائی ہے اس بارے میں ارگنائزر کا کہنا تھا کہ میرے تعلق ڈائیبیٹی سینٹر سے ہے اس حوالے سے ہم نے یہاں پر ایک رن پاکستانی جو سیٹی ایڈمیسٹریشن ہے ان کے ساتھ آئی آر یو ایٹین اور نیشنل پریس کلپ کے ساتھ مل کے یہ ایک ریس جو ہے آپ سمجھ لیجئے وہ شروع کر آئی ہے نیشنل پریس کلپ سے یہ کوسار جائے گے لوگ بھاگتے ہوئے یہاں سے اور اس کا جو اختتام ہے وہ ای سیون میں ہونا ہے اس جو رن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ڈائیبیٹیس کی ایویرنیس ہو سکے پاکستان جو ہے وہ بدخسمتی سے دنیا کے چوتھے نمبر یا تیسے نمبر کا ملک بن رہا ہے جو ڈائیبیٹیس کے پیشنٹس کی تعداد کے حساب سے سب سے بڑا تیسرا ملک بن جائے گا اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے ہر چوتھا پاکستانی تقریباً ڈائیبیٹیس کے مرض میں مبتلا ہے اس کے لئے لوگوں تک آگاہی پہنچانا تاکہ لوگ اس سے بس سکیں اور جن کو یہ مرض لاحق ہے ان کے لئے ٹریٹمنٹ ہو سکے ٹی ڈی سی جو ہے وہ پاکستان میں دو لاکھ سے زیادہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتا رہا ہے اور اس میں سے جو سات فیصد لوگ تھے سکسٹی ان کا علاج مفت ہوا ہے یہ ایک نون پروفٹ آرگنازیشن ہے جو کہ پاکستان میں ڈائیبیٹیس کی خلاف جنگ میں جنگ لڑا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے لوگوں ٹریٹ کر رہا ہے ان کے پاس دنیا کی جو وہ فیسلیٹیس جو کہ آپ کو دنیا میں نظر ملتی ہیں وہ ساری موجود ہیں فٹ کیر ہے کیڈنی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آئے کیر ہے جس کو ڈائیبیٹیس کا اگر ذرا سا بھی شبہ ہے وہ آ سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں یہ ریس نیشنل پریس کلیب اسلام آباد سے شروع ہو کر کوہسار سے ہوتے ہوئے ای سیمن میں اختتام پذیر ہوگی کیمرہ مین محمد ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور جی ٹی روڈ دینہ پر نیچی پلازے میں قائم میریج آفیس کی آرڈ میں چلنے والے فہاشی کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پانچ افراد گریفتار کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور گریفتار افراد میں تیر خاتین اور دو مرد شامل ہیں شادی دفتر میں ڈیل کرنے کی ویڈیو بھی کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی خاتون پر پہلے بھی متعدد مقدمات درج تھے ڈیریکٹر جنرل ایکسائز محمود اسلم وزیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں گاڑی سمارٹ کارڈ موٹر ووہیکل ریجسٹریشن سسٹم پروپرٹی ٹیکس ڈیجیٹالیزیشن یونیورسل نمبر پلیٹ پر جاری کام کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل نے جاری کام کو تیز کرنے اور پروجیکٹ جل سے جل مکمل کرنے کے لیے متعلقہ فرم کو ٹائم لائن دے دی روزانہ کی بنیاد پر جاری کام کی پیش رفت کی ریپورٹ ڈیریکٹر جنرل کو پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری محکم ایکسائز مشرف خان مروت اور ڈیریکٹر ایڈبین شاہ فہد ڈیریکٹر ریوی نیوز سید الامین ڈیریکٹر ناکھوٹکس کنٹرول سلاود دین ڈیریکٹر پیشاب ریجن جاوید خلجی آفتاب الدین ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی ڈاود شاہ کمپیٹر پروگرامر محمد ایاز زیاددین سلمان شاہ اور متعلقہ محکموں کے افسران اور ٹیکنیکل سٹاپ تھی شامل تھے دبائی ایکسپو کی بات کریں گے جہاں دو ہزار بیس میں عالمی کمپنیز کی آٹھ ملین ڈالرز کی یاد داشتوں پر دستاحت کیے گئے تیمور سلیم جھگڑا نے خیبر بختونخواہ سرماکاری کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی صوبائی وزیر سہت خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے دبائی ایکسپو میں خیبر بختونخواہ سرماکاری کانفرنس کے موقع پر کہا کہ ایکسپو میں صرف ثقافت نہیں بلکہ اس کی تھیم کو ملاتے ہوئے صوبے میں دھونے والی ترقی کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا خیبر بختونخواہ سرماکاری کانفرنس میں آج تیس سے زائد مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہوئے پاکستان اور خصوصا حیبر بختونخواہ میں سیاحت میں موقع زیادہ ہیں اس موقع پر شاکت یوسف زیگا کہنا تھا کہ ایکسپو میں شرکت سے بہترین انداز میں سیاحت اور دیگر شعبو کی رونمائی کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ اور سفیر افضال محمود نے اپنے حیالات کا اظہار کیا سائی اللہ رکھیوں میرانی کا صادقہ باد کا دورہ میرانی برادری نے سائی اللہ رکھیوں میرانی کا استقبال کیا اس موقع پر سائی اللہ رکھیوں میرانی کا کہنا تھا کہ میری کوشش ہے کہ میں تمام میرانی برادری کو ایک ساتھ لے کر چلوں اس موقع پر بڑیرہ فقیر محمد میرانی سیٹھ غلام یسین میرانی سیٹھ آریف میرانی ساجد علی میرانی عابد علی میرانی وڈیرہ غلام لصول میرانی شیر محمد میرانی اور سیڈ حاکم شہزاد میرانی بھی ہمرا تھے بعد ازاں سائی اللہ رکھیو میرانی نے مچھلی منڈی کا بھی دورہ کیا اور اس موقع پر سائی اللہ رکھیو نے حاکم شہزاد میرانی کے لیے نیک تمنات اور خواہشات کا بھی سہار کیا دربار علیہ کوٹری حضرت بابا سحی صلاق دین سرکار رحمت اللہ علیہ سرکار پر محکمہ اقاف کے خادموں کی لوٹ مار جاری ہے کئی سالوں سے تائنات انچارج یوسف جسکانی اور سکندر سمونز ذاتی مسروفیات کے باعث ڈیوٹی سے گہر حاضی رہ کر محکمہ سے تنخواہ وصول کرنے لگے باثر افراد کے خادم ابراہیم اور لالا نظر پنجابی دربار شریف پر آنے والے زائرین کو دم کرنے کی مد میں ہزاروں روپے لوٹنے لگے سیکریٹری اقاف صد غلام ابراہیم اور لالا نظر پنجابی کے اس عمل پر سخت برخمی کا اظہار کرتے ہوئے قانونی ایکشن لیا تھا اور سیکریٹری اقاف کے حکمات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے محکمہ کے جانب سے مبینہ ملی بھگت سے مذکورہ باثر افراد نے اپنے فرائض دوبارہ سنفال لیے افسران کے ان باثر چہیدوں کو ہٹانا محکمہ اقاف کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا بات کریں گے شیح پورا کی جہاں رنگ روڈ کا افتتاہ کر دیا گیا اور صوبائی وزیر قدرتیہ فاطمیہ خالد محمود نے منصوبے کا افتتاہ کیا تفصیلات نوشہرہ سے محبود بے کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں جاب حکومت نے حقیقی ترقی کے لیے فول پروف میکانزم بنایا بنجاب کے ہر شہر قصبے اور حد دہا تک ترقی کے سمرات پہنچ رہے ہیں شیح پورا کو مجودہ حکومت کے دور میں ترقیاتی منصوبوں کے پچاس ارب رپے سے زیادہ فنڈ مل رہے ہیں اور ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے آٹھ ماہ میں رنگ روڈ منصوبہ مکمل ہو جائے گا جس کی افتتاہی تقریب کا بقیدہ آغاز کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر قدرتی افاد میاں خالد محمود نے جامعہ فرو کیا چوک شرق پر روڈ میں منقدہ کیے گئے جلسہ عام سے خطاب سے پہلے میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا اور آج اللہ کا احسان ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہوا اور آج یہ رنگ روڈ کا بازاپتہ ہم نے اس کی آغاز کیا یہ پچاس کروڑ پہ کی لاغت سے رنگ روڈ کی تعمیر ہوگی اور یہ فیصلہ بعد رائیاں والا پولیسے لے کے یہ شرق پر چونگ جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ سے گزرتی ہوئی لہور روڈ لہور روڈ سے گجرمالا روڈ اور گجرمالا روڈ سے جنرائی روڈ کے جا کے ٹچ کرے گی شہریوں اور تاجر برادری نے رنگ روڈ منصوبے پر کام کے آغاز پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ منصوبہ شہ پورا کے لیے پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے ایک بڑا توفہ ہے عوامی جلسہ سے نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے مسلم لیگ نون شہ پورا کے سابق صدرگ میا منور اقبال پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ و سلدہ صرف راز ڈوگر میا تیمور خالص سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا چوبیس جنوری کو ملک فرمے کسان مارچ کا اعلان اور پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکریٹری تیلات تمہاب سادہ اقتخار نے بہابل پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناکس پولیسی کی وجہ سے ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے تفصیلات جانتے ہیں فضل جعبید خان کی اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے حقوق کے لئے چوبیس جنوری کو ملک بھر میں کسان مارچ کرے گی اور ستائی فریقوں میں مزار قید کراچی سے ہی سلام آباد تک حکومت کے خاتمے تک لانگ مارچ کیا جائے گا ان خیالات کا اظہر پاکستان پیپلز پارٹی جنوری پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات نواب زدہ افتخان نے بلاوال ہوس بہت پور میں ڈیویزن صدر جہید اکبر ڈھلو اور ڈیویزن جنرل سیکریٹس علی حسن گلانی سینر نیب صدر جنوبی پنجاب خاجہ رزوان علم اور دیگر عوضہ دانگ کے کانفرنس کرتا ہوئے کہا میں مشکور ہوں آپ سب بھائیوں کا میڈیا کے تشریف لائے ہیں آج ہمارا بہاور پور ڈیویزن کا اجناس تھا جس میں ہمارے ڈسٹرک اور ڈیویزن کے تمام عہد داران تشریف لائے ہیں چوبیس جنوری کو کسان مارچ ہوگا تمام ڈیویزنل ہیڈ پورٹس پہ جس کے سرسلے میں آج میٹنگ بھی ہوئی جو مین ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ جب بھائی کا وقت تھا اس وقت ہمیں ڈی اے پی جو ہے وہ تقریباً دس سے گیارہ ہزار روپے میں ہمیں فی بوری ملی ہے کوپ باسکٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ نہ ہمارے پاس شگر ہے نہ ہمارے پاس گندم ہے اور اگر یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھیں کہ جب کسٹ بڑھے گی دوائیوں کے قیمتیں بڑھیں گی جو اب انہوں نے سیڈ بغیرہ کا کیا ہے کوٹن بغیرہ کا جب کوٹن نہیں ہوگی یہ سب چیزیں ہمارا کسان ہمیں پروائیڈ کرتا ہے فیصلہ چیئرمن صاحب نے کیا ہے پاکستان پریس کلپ کوٹ اسلام کے سالانہ انتخابات مکمل میاں عبدالروف سرکانہ صدر سید علی رزا نکوی جنرل سیکرٹری جبکہ چوہدری مصر سے دو چیئرمن منتخب ہو گئے تفصیلات میاں چنون سے منان اشرف چوہدری کی اس ریپورٹ میں کوٹ اسلام میں پاکستان پریس کلپ نے اپنی صاحب کا روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انتخابات سال دوہزار بائیس کا انعقاد کیا جس میں متفقہ طور پر میاں عبدالروف سرکانہ کو صدر سید علی رزا نکوی کو جنرل سیکرٹری اور چوہدری مدر حسین سیدو کو چیئرمن منتخب کر لیا گیا بعد ازام مشاورت سے مار محمد اقبال کو سر پرستیالہ چوہدری ریاض سہو سینئر نیب صدر محمد عمجید آسیم نیب صدر مظاہر عمران دادوانہ جائن سیکرٹری سفدر علیہ سہو سیکرٹری اطلاعات محمد شفیق چوہدری فنان سیکرٹری میاں توقیر نواز چیئرمن الیکشن کمیٹی محمد صلیم وٹو وائس چیئرمن الیکشن کمیٹی ڈاکٹر اختر ابباد سیال چیئرمن ہیومر رائٹس دلشاد رکھل چیئرمن شوشل میڈیا منتخب ہوئے ممران میں میاں زفر اقبال میاں نوید اسلام چوہدری عبدالرزاق حاجی علی شیر شامل ہیں بعد ازام نیب صدر اور جنرل سیکرٹری نے اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب دوست ماشرے میں موجود ناسوروں کو بے نکاب کریں گے علاقائی مسائل کو جاگر کریں گے مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے تمام سرکاری اداروں کی کرپشن کو بے نکاب کریں گے بات کریں گے موسم سرما کی سوغات مالٹے کے حوالے سے اور مالٹے کی فصل تیار ہو چکی ہے نوشہرہ کے نواحی علاقے کے مالٹے ملک پھر میں مشہور ہیں تفصیلات ماجد ہٹک کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں جس طرح نوشہرہ شہر تاریخ لحاظ سے مشہور ہے اسی طرح ولی کے مالٹے بھی اپنی مثال آپ ہے نوشہرہ کے خوبصورتی میں مانکی شریف ولی کے باغات بھی نمائی کردار ادا کرتی ہیں ولی کے مالٹے اپنی میٹھاس اور ذائقہ کی وجہ سے ملک پر میں مشہور ہے میں اپنے فیملی کے ساتھ مالٹے لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں کیونکہ ولی نوشہرہ کا جو مالٹہ ہے وہ پوری خیبر پکنفا کے علاوہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اپنی فیملی کے لیے بھی مالٹے لینے گا اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے لیے سوغات کے طور پر بھی لے جاؤں گا ہم یہاں پکنک کے لیے آئے ہیں اور یہاں کا مالٹہ جو یہ بہت لزیز اور میٹا ہے بہت خوبصورت ہے اس کا ذائقہ اور ٹسٹ اور مالٹوں سے بہتر ہے آج کل ولی کے باغات میں مالٹوں کی بہار ہے درختوں کے ساتھ جونتی یہ مالٹے انتہائی دل فرے منظر پیش کرتا ہے آج کل مانکی شریف ولی کے باغات میں مالٹوں کی فصل تیار ہے صحت بخش یہ مالٹہ نہ صرف یہاں کے مقامی لوگ شوک سے کہتے ہیں بلکہ عزیز وقارب اور دوستوں کو توفے کے طور پر بھی لے کر جاتے ہیں ہر موسم اور ہر علاقے کا اپنا ایک الگ سغات ہوتا ہے اسی طرح نوشیرے کے نوائی علاقہ ولی جو مالٹوں کی باغات کی وجہ سے دنیا برے مشہور ہے نوشیرے کے علاوہ دیگر اطلاع سے بھی لوگ یہاں آ کر مالٹے خود دکھاتے ہیں اور عزیز وقارب کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کیمرہ ماجد خطک کوہی نور نیوز نوشیرہ مولانا حافظ محمد تاہر محمود اشرفی اور نوالکہ چرچ کے ڈاکٹر مجید کی مشترکہ پریس کانفرنس تاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ حکومت تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرنے کی پابند ہے جی اور جی نے دو کے نارے کے ساتھ ہم سب اکٹھے ہیں مزید افصلا جانتے ہیں امیر جٹ کی اس رپورٹ میں مولانا حافظ محمد تاہر محمود اشرفی اور نوالکہ چرچ کے ریون ڈاکٹر مجید ایبل کی مشترکہ پریس کانفرنس پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر ریون ڈاکٹر مجید ایبل نے تاہر اشرفی کا چرچ آنے پر شکریہ دا کیا اور کہا یہ نوالکہ چرچ انیس سو تریپن میں قائم ہوا ہم پکے پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان میں اقلیتی جماعت ہونے پر فخر ہے اور کوئی خوف نہیں ہم سب بائی ہیں تاہر محمود اشرفی صاحب کا کہنا تھا میں مشکور ہوں آج ان کا یہاں پر بلایا ہم سب ایک دوسرے کے بائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جانا چاہیے اس سال بھارت میں دو سو ساٹھ چرچوں پر خملہ ہوا الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا سوائے سیری لنکن واقعے کے اس پر بھی قوم یکجہ نظر آئی فوری ایف آئی آر درج کر کر ملزمان کو گرفتار کیا گیا تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرنے کی حکومت پابند ہے جیو اور جینے دو کے نعرے کے ساتھ ہم سب اکٹھے ہیں اقلیتی جماعتوں کے ستائیس سے زائد کیسز اس سال ہم نے مل بیٹھ کر حل کروائے ہیں آج بھی ان کو جو جو مسائل در پیش ہیں ہم بیٹھ کر بات کریں گے ہم نے کسی بے گناہ کو سزار نہیں دینی اور کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں ہماری تمام اقلیتی جماعتوں کے بھائیوں نے ہمیشہ ہر مشکل گری میں حکومت کا ساتھ دیا ہے تاہر شرفی صاحب نے اثر اور مغرب کی نماز اسی چرچ میں ادا کی کیمرامین آصف مغل کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل الڈی احمد عزیز تارڈ کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے حلاف آپریشن کیا گیا جس کی نگرانی ڈائریکٹر ہمانہ سعیدنی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فان لائن پر موجود ہمارے ریپورٹر شہباز قاسمی سے جی شہباز قاسمی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اجی بلکل ڈائریکٹر جنرل الڈی احمد عزیز تارڈ کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے آپریشن زون ٹو کے عملے نے کتار بند روڈ کے علاقے میں کیا ہے جس کی نگرانی ڈائریکٹر ہمانہ سعید نے کیا ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا اور الڈی اے کی حدود میں کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا کہنا ہے ڈی جی الڈی اے احمد عزیز تارڈ کا الڈی اے کتار بند روڈ اجی بلکل ڈائریکٹر روڈ پر غیر قانونی تعمیرات ورکشاپ کو مسمار کر دیا گیا ہے پلوڈ نمبر سی سی بلکل پر بھی غیر قانونی ورکشاپ کو مسمار کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سی فٹ روڈ مرنگا کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی غیر قانونی تعمیرات کو سیل بھی کیا گیا ہے اس موقع پر ڈیریکٹر ہمانا سعید نے کہا ہے کہ اپنے ایریے میں کسی بھی صورت غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کسی کی بھی ہو جی جی بہت شکریہ شہباز قاظمی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے انٹرپٹی کمیشنر لاہور عمر شیرچٹھا نے جنا اسپطال پناہ گاہ میں احساس لباس ٹال کا افتتح کر دیا احساس لباس ٹال میں گرم کپڑے سویٹر اور دیگر اشیاں فراہم کی جا رہی ہیں تفصیلات چانتے ہیں ساکی بٹ کی اس رپورٹ میں جی بلگل احساس لباس ٹال پروگرام کے تحت پناہ گاہوں میں موجود غربہ میں گرم لباس تقسیم کرنے کی مہم کے سلسلے میں زلی حکومت نے اخوت کے تعاون سے جناہ ہاسپٹل پناہ گاہ میں تقریب منقض کی ٹال کا افتتح کمیشنر لاہور عمر شیرچٹھا نے کیا تقریب میں ایسی مارل ٹاؤن زشان سعید اور سماجی شخصیت شیخ پرویز نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر پناہ گاہ میں رہائش پذیر افراد میں گرم ملبوسات اور جوتے تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایسی مارل ٹاؤن زشان سعید کا کہنا تھا کہ جی بسم اللہ الرمان الرحیم ایڈیپٹک مشنر لاہور عمر شیرچٹھا صاحب کی ادایت پر احساس لباس ٹال جو ہے اس کو جناہ ہسپٹل کی جو پناہ گاہ اس میں اسٹابلش کیا گیا ہے ٹوٹل جو ہیں وہ تیرہ پناہ گائے ہیں جہاں پر یہ احساس لباس ٹال جو ان کو اسٹابلش کیا گیا ہے اس ٹال کو بنانے کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ جو سرد موسم ہے اس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ یہاں آ کر مختلف اشیاء جو ان ٹال پر موجود ہیں جس میں کپڑیں ہیں جرسی ہیں اس کے علاوہ جوتیں ہیں دستانیں ہیں ٹوپی ہیں اور جرابیں ہیں وہ چیزیں یہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی ہدایت پر ہم نے تحصیل مارل ٹاؤن میں یہ جناہ ہسپٹل میں اس کو اسٹابلش کیا ہے ہمیں ڈیپٹی ڈریکٹر بیت المال سوشل ویل فیرین بیت المال اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی ہدایت سے ہم نے احساس لباس پروگرام کا سٹال لگا دیا ہے یہاں پہ غریبوں کے لیے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں موجود ہیں یہاں پہ ان کے لیے جوتے کپڑے سویٹرز اور دوسری چیزیں موجود ہیں لاہور کی علاقے مصری شاہ میں ڈکیتی کی بارداتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ڈاکون نسلحے کے زور پر سابق ڈی ای جی آپریشن کیپٹن ڈیٹائیٹ سوہیل چوہدری کے سیکیورٹی گارڈ کو لوٹ لیا دورانے ڈکیتی مزاہمت پر پولیس اہلکار زخمی ڈاکون نگدی موبائل فون چین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیپ کرام ریپورٹ وصیم صابر سے جی وصیم صابر تفصیلات سے اگہ کیجئے گا آپ دیکھیں یہ مصری شاہ کا علاقہ ہے جہاں پر آئے روز ڈکیتی کی بارداتوں میں دن با دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ڈاکون کے اگر بات کی جائے ڈاکون تو پہلے سیولین شہریوں کو تو لوگتے تھے لیکن اب وہ پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ مافی نہیں دیتے اگر بات کی جائے ڈی اے جی آپریشن جو کہ صابقہ رہ چکے ہیں کیپٹن سوہیل چودری ان کے گنمن کی رہیش ہے یہاں پر مصری شاہ کے علاقہ میں وہ اپنی موٹر سائیکل پر جو ہے وہ جب گھر سے باہر نکلے تھے دو موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر ان کو روکا اور روکا رکم کا مطالبہ کیا جب انہوں نے پیسے دے دیئے تقریبا پینتیس ہزار سے زائد کی ان کے پاس رکم تھی اور موبائل فون تھا جب موبائل فون اور رکم ان کے حوالے کر دی گی تو موٹر سائیکل چھیننے کا تقاضی کرتے رہے جس پر جو ہے وہ حسن شاہ نامی جو کہ بی اے جی آپریشن کا گنمن تھا اس نے مضامت کی تو مضامت کے دوران ڈاکو نے جو ہے وہ حسن شاہ کی تانگ پر جو ہے وہ گولی ماتی جو کہ خون میں لطپت ہو کے وہیں پر پر پرے کافی جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا ڈاکو کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے لیکن اگر بات کی جائے ڈاکو کے ساتھ ہاتھا پائی کی تو یہ ڈاکو کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا کوئی جرت اور بہادری نہیں بلکہ بے وکوفی ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے وہ فائد کسی بھی ایسی جگہ لگ سکتا ہے جہاں پہ انسان پیرہ لائز ہو جائے لیکن ڈاکو کے ساتھ بات کریں تو تقریبا روزانہ کی بنیاد پر تین سے چار مصری شاہ کے علاقہ میں ڈکیٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن پولیس کی بات کرنا تو پولیس جو ہے وہ خاموش تماشا ہی بنے ہوئی ہیں جی وسیم صابر بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب بات کریں گے ایسی ایسٹرن سرکل پر قاتلانہ حملے کی لیسکو انجینئر اسوسیشن اور پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکر یونین کی جانب سے تجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے مبشر علی جنجوہ سے جی مبشر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا وہاں پر ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت لاہور اسٹرن سرکل کے باہر موجود ہیں آپ کو اطلاع کیے چلیں بھی پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکر یونین کی جانب سے چوتھے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری تھا ایک طرف انجینئر اسوسیشن پر قاتلانہ حملہ ہونا اور دوسری جانب وابڈا ایمپلائیز کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنانے کی کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے پہلے بھی کئی ایسے واقعات روڑ نمہ ہو چکے ہیں جس پر آج پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکر یونین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے پولیس کی جانب سے ان پر کیا مطالبات پیش کیے گئے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئے روز ایسے واقعات روڑ نمہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے کچھ ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکر یونین کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اچھا جی ایسے واقعات پہلے جب ہا روڑ نمہ نہیں ہو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات روڑ نمہ ہو چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے تو جو میرے ہمارے کلم مزدور ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اتجاج میں شریک ہوئے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے اور لیسکو انجیننگ اسوسیئیشن تھرڈ سرکل نے جمعہ والے دن جو ہمارے تھرڈ سرکل میں ناکوشگوار واقعہ ہوا دہشتگرد شیخ رحیل اسگر ایمنے کے جو خاص بندے ہیں انہوں نے جہاں پر آکے دہشتگردی کی قاتلانہ حملہ کیا اور مارنے کی کوشش کی اس کے خلاف آپ کے سامنے ہی ہے کہ جمعہ والے سے دن سے لے کے آج تک ہمارے پورے سرکل میں کام بند ہے اور ہم ان کے اس رویے کی شدید منظمت کرتے ہیں اور اسی یقین دانی پر کہ پولیس انتظامیان ہمیں یقین دانی کروای ہے کہ آئندہ سے ایسا ناکوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آئے گا اور ہم ان کو گرفتار بھی کریں گے اور جو ایف ای ایر میں کوئی کمی کتائی رہ گئی ہے وہ بھی ہم پوری کر دیں گے لیسکو انتظامیان نے بھی ہمیں یقین دانی کروای ہے کہ جناب ہم جو آئندہ جو ہے آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے ہم نے کل اعتجاد جو ہے وہ اس کے عوام کی مشکلات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیونکہ بارشوں کا سپیل بھی شروع ہونے والا ہے تو عوام کو ہم تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تو اس وقت کے لئے ہم نے اعتجاج مؤخر کر دی ہے اور یہ بھی ہم اس موقع پر آپ کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے محصوف جناب شیخ رحیل عزقر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے انہوں نے ہم انہی کے چونکہ حکومت وقت بھی ہو رہا ہے چونکہ پہلے بھی حکومت میں تھے اب تو حکومت میں چلے نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ عوانوں میں بیٹھنے والے ہیں وہ ہمیں پروٹیکشن دینے والے ہیں وہ قانون سازی کرنے والے ہیں انہوں نے بغیر تصدیق کیے ایک بیان جاری فرمایا ہے جو سی فورٹی ٹو پر انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے بندے وہاں پر کام کرنے کام کروانے کے لئے گئے تھے اور وہاں پر جو ہے ایسی نے اور یونین اور دادران نے اور سیکیورٹی والوں نے میرے بندوں پر تشدد کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ جناب تشدد کس نے کیا ہے تو انہیں یہ بات جو کہ وہ کہہ رہے ہیں لہور میں موجود ہی نہیں تھا انہیں یہ بات بھی پتا کرنی چاہیے تھی کہ میں تو لہور میں موجود نہیں تھا حقائق کے ہیں تو یہ جو ایمنیز ہیں ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے بھی اپنی جو لیسکو کی ٹاپ کی منیجمنٹ ہے ان سے بھی اور جو ایمنیز ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو جو عوام نے جو منڈیٹ دیا ہوتا ہے وہ اسمبلی میں قانون سازی کے لیے دیا ہوتا ہے نہ کہ وہ قانون سازی بیٹھ کے کریں اور قانون سازی کے ذریعے عوام کے مسائلہ کروائیں نہ کہ وہ جو ان کے کوارڈینیٹرز ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی تنظیم سے تلق ہے وہ آ کے حکومت کی رٹ ختم کریں ادارے کی رٹ ختم کریں اور آ کے اداروں کے اوپر جو ہیں وہ حملے کریں ہم انشاءاللہ تعالی تھرڑ سرکل میں کم از کم بلکہ لیسکو میں یہ چیز برداشت نہیں کریں گے پاکستان کوسٹ کارز کی طرف سے بلوچستان کی علاقے ناکہ کھاڑی میں ایک روز افری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا جس میں سات سو تہتر مریضوں کا طبی معاینہ کیا گیا اور مفت عدویات بھی تقسیم کی گئی وزید تفصیلہ جانتے ہیں ابباز ملی کی اس ریپورٹ میں کوسٹ کارز کی طرف سے بلوچستان کے پسماندہ اور دور افتادہ طبی سہولتے سے محروم علاقہ ناکہ کھاڑی کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا جس میں کوسٹ کارز کے ڈاکٹرز بشمول لیڈی ڈاکٹرز اور طبی عملے سے قائم مقامی عوادی کے لئے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو طبی سہولتیں فرام کی گئیں ایک روز تک جاری رہنے والے اس میڈیکل کیمپ میں ٹوٹل سات سو تہتر مریضوں کا چیک اپ کیا گیا جن میں مرد خواتین اور بچے شامل تھے تمام مریضوں کو مخت عدویات بھی فرام کی گئیں کمانڈٹ فور بٹالین اوثر پاکستان کوٹسگار نے بچوں میں تحفہ تحاف بھی تقسیم کیے مقامی عوادی نے پاکستان کوٹسگار اور طبی عملی کی سکاوش اور جذبے کو بہت سرحتی ان کا شوری ادا کیا پاکستان کوٹسگار ماضی کی روایات کو برقرار رکھتی ہوئی ڈاکٹوں کی مدد سے مستقبل میں بھی بلوچستان کے مختلف دور افتادت طبی سہولتوں سے محروم علاقوں میں مزید میڈیکل کیمپس کا نقاط کرتی رہے گی حواظ ملک چین آسوین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں کوہنون نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنون نیوز